اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ہم نے پچھلے لسن میں پڑھا تھا اللہ سبحانو تعالیٰ کے علوب یعنی بلند ہونے کا ثبوت ایسا کرنے سے کیا فیلنگ آتی دو باتیں ہیں نا کچھ لوگوں کا عقیدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے اور جو اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پر بلند ہے کیا ان دو باتوں کو امیجن کر کے فیلنگ میں فرقاتا ہے جب ہم یہ امیجن کرتے ہیں کہ وہ ہر جگہ ہے تو کیا فیلنگ آتی ہے مختلف ہے نا اس سے جب یہ سوچتے ہیں کہ وہ بلند ہے اوپر ہے تو بلندی سے کیا احساسات پیدا ہوتے ہیں اس کی عظمت یعنی ہر چیز اس کے ہاتھے میں ہے وہ ہر چیز سے بلند ہے اس کی عزت توقیر اس کی قدر وہ بڑھ جاتی ہے دل میں ٹھیک ہے اور اس کی پکڑ کا ڈر بھی بڑھتا ہے پیج تھرٹی سے آج پڑھیں گے انشاءاللہ نمبر بیس اثباتو معیت اللہ تعالی لخلقی اثباتو ثبوت معیت معیت کا یعنی ساتھ ہونے کا اللہ اللہ تعالی کے لخلقی ہی اپنی مخلوق کے یعنی باوجود اس کے کہ اللہ تعالی بلند ہے لیکن وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہے معیت دو طرح کی ہوتی ہے ایک عام اور ایک خاص عام جو سب کے لئے ہوتی ہے مومن کافر ہر ایک کے لئے اور خاص اس کی دو قسمیں ہیں ایک جو کسی سبب سے مربوط ہو کسی وجہ سے ہو یعنی کسی پسندیدہ عمل کی بنا پر ہو اور دوسرے جو کسی شخص سے متعلق ہو مثلاً بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں اور وہ جو محسن ہوتے ہیں تو یہ ان کی خاص صفت کی بنا پر انہیں اللہ تعالی کی معیت نصیب ہوتی ہے ان کے عمل کی بنا پر تو یہ خاص معیت ہے خاص قسم کا ساتھ ہے اللہ تعالی کا اور دوسرا جو اس کے انبیاء کے لئے مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کہا تھا غار سور میں لا تحزن ان اللہ معانا اسی طرح موسیٰ اور حارون علیہ السلام کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ اننی معاکما اسمعو و ارا بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں و قول ہی اور اللہ تعالی کا فرمان ہے حوالذی خلق السماوات والارد جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین پی ستت ایام ان چھے دنوں میں ثم مستوى علی الارش پھر وہ بلند ہوا ارش پر یعلمو وہ جانتا ہے ما یلی جو فی الاردی جو داخل ہوتا ہے زمین میں و ما یخرج منہ اور جو نکلتا ہے اس سے یہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کیا داخل ہوتا اور کیا نکلتا ہے و ما ینزل من السماع اور جو اترتا ہے آسمان سے و ما یعرج فیہ اور جو چڑھتا ہے اس میں یعنی اوپر جاتا ہے یعنی جو آسمان سے اترتا ہے اور جو آسمان کی طرف جاتا ہے وَهُوَ مَا أَكُمْ اور وہ تمہارے ساتھ ہے اور اس میں یہ عام معیت ہے سب کی ساتھ ہے یعنی اپنے سماع و بسر اور علم کے ساتھ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ جہاں کہیں تم ہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیر اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو دیکھ رہا ہے پیچھے ہم نے کہا کہ اللہ تعالی بلند ہے یہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ساتھ ہیں تو یہ دو چیزیں کس طرح ممکن ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ چونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے اس لئے ہمارا ایمان ہے کہ ایسا ممکن ہے جو چیزیں مخلوق کے لئے مشکل ہوتی ہیں وہ اللہ تعالی کے لئے مشکل نہیں ہوتی پھر ہم نے یہ بھی پڑھا کہ ہم دے سکتے مثلا کسی انسان کا ساتھ ہونا اور اللہ تعالی کا ساتھ ہونا دو مختلف چیزیں ہیں دونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی اس صفت کا ہم انکار بھی نہیں کر سکتے یہ تاتیل منع ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے پھر کیسے کا جواب کیا ہے لاعادری ہمیں نہیں پتا کیسے وہ اللہ ہی کو پتا ہے لیکن جب ہم یہ جانتے ہیں یا اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اس سے ہمیں ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے اللہ کی مدد اور نسرت کا احساس ہوتا ہے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے انسان کا توقل اللہ پر بڑھ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر کی دعا میں سے ایک دعا میں پڑھتے تھے اللہم انتا صاحبو فی السفر اے اللہ سفر میں تو ساتھی ہے یعنی تو ہمارے ساتھ ہے وَالْخَلِفَةُ فِي الْأَحْلِ اور ہمارے اہل و ایال میں یعنی ان کی بھی پیچھے حفاظت کرنے والا تو ہی ہے اب دیکھیں کہ مخلوق میں سے بھی کچھ چیزیں دور ہوتے ہوئے بلند ہوتے ہوئے ہمارے ساتھ ہوتی ہیں مثلاً چاند جو ہے وہ آسمان پہ ہوتے ہوئے ہم کہتے ہیں چاند ہمارے ساتھ ساتھ ہے اب اس کو کیسے آپ کہیں گے کہ ساتھ ہے حالانکہ وہ تو آسمان پہ ہے لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا بلند ہونے کے باوجود ساتھ ہونا کیا معنی رکھتا ہے اور پھر اس میں آپ دیکھئے کہ خاص طور پر دو باتیں اکٹھی کی گئی ہیں ایک ہی آیت کے اندر ایک استواء الالعرش کہ وہ ارش پر مستوی ہے اور دوسرے وَهُوَ مَا أَكُم ایک ہی آیت میں دونوں چیزیں بیان کر دی گئی ہیں اور پھر آخر میں کہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ تمہارے عمل کو بھی خوب دیکھ رہا ہے مَا يَكُونُ مِن نَجْوَا ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَا مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ اَيْنَمَا كَانُو ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ مَا يَكُونُ نَحِوْتِي مِن نَجْوَا کوئی سرگوشی سلاسطن تین لوگوں کی یعنی تین لوگ جب آپس میں وسپر کرتے ہیں تو وہ اکیلے نہیں ہوتے إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ مگر وہ چوتھا ہوتا ہے ان کا یعنی وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے وَلَا خَمْسَتِن اور نہ پانچ لوگ آپس میں جب سرگوشی کرتے ہیں إِلَّا هُوَ السَّادِسُهُمْ مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے یعنی اللہ تعالی بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے وَلَا أَدْنَا مِن ذَلِكَ نَا اس سے کم تین سے کم کیا ہوتا ہے دو یا ایک وَلَا أَكْثَرَ اور نہ زیادہ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے اَيْنَا مَا كَانُ جہاں کہیں بھی وہوں جہاں کہیں کا مطلب کیا ہے گھر میں ہوں گھر سے باہر ہوں کسی جہاز میں ہوں کسی شپ میں ہوں کسی سبمرین میں ہوں کہیں پر بھی ہوں اللہ تعالی کے لئے کچھ مشکل نہیں ثُمَّ يُنبِّئُهُمْ پھر وہ انہیں بتائے گا بِمَا عَامِلُ جو بھی انہوں نے آمال کیے جو بھی انہوں نے دنیا میں کام کیے یوم القیامت ہی قیامت کے دن اسی وجہ سے کہ اللہ تعالی اپنے علم سے سب کو گھیرے ہوئے ہیں اور ان کی ہر بات جانتا ہے اور وہ خود بھی ان کو بتائے گا کہ قیامت کے دن انسان دنیا میں کیا کر کے آئے ہیں یعنی باوجود اس کے کہ ہمارے دائیں بائیں فرشتے بھی ہیں کرامن کاتبین اور جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں یہ لکھی ہوئی گوائیاں بھی ہوں گی لیکن اللہ سبحانو تعالی کا براہ راست علم بھی کہ وہ خود بھی جانتا ہے اور وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيَةٌ تیرا رب بھولنے والا نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والا ہے خوب جاننے والا ہے وَقَوْلِهِ اور اللہ تعالی کا فرمان ہے لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا نَغَمْ كَرُو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یہ کس نے کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں پر غار سور میں اور یہ کونسی معیت ہے معیت خاص پھر ہے اِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَا بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں میں سنتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں اشارہ ہے موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی طرف معیت خاص ہے پھر ہے اِنَّ اللَّهَمْ عَلَّذِينَ اتَّقَوْ وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ بے شک اللہ ساتھ ہے ان لوگوں کے جنہوں نے تقوی اختیار کیا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ اور وہ جو محسن ہوتے ہیں اللہ محسنین کے ساتھ ہے یعنی وہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی مدد تائید نسرت حفاظت حمایت حاصل ہوتی ہے یہ جو تقویٰ ہے یہ بیسک کوالیٹی ہے باقی سب کوالیٹیز کے ساتھ اگر تقویٰ نہ ہو تو باقی چیزیں پیدا نہیں ہوتی کیونکہ بعض وقت انسان نمازی ہوتا ہے پریزگار ہوتا ہے صدقہ خیرات کرتا ہے لیکن اگر اس کے اندر حقیقی معنوں میں تقویٰ نہیں تو وہ مشکل مواقع پر صبر نہیں کر سکتا حسن اخلاق کا مظاہرہ نہیں کر سکتا ابن الجوزی اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں ایک شخص کو جانتا ہوں جو اسی سال کی عمر کا ہے اور وہ مسلسل جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے یعنی ہمیشہ میں اسے جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھتا ہوں لیکن جب اس کی بیٹی کا بیٹا فوت ہوا تو وہ کہنے لگا کہ اللہ سے دعا نہ کرو کیونکہ وہ سنتا نہیں یعنی باوجود اس کے کہ وہ اتنا عبادت گزار تھا لیکن وہ عبادت ایک طرح سے ظاہری عبادت تھی اس کے اندر اگر تقوی ہوتا تو پھر اس کو کیا ملتا سبر سبر آ جاتا تو بعض وقت ہم دین کو صرف ایک ظاہری فارم کی شکل میں لیتے ہیں یعنی ظاہری ظاہری دین اور ظاہری دین کیا ہوتا ہے جیسے ظاہر میں جو ریچولز ہیں ان کو ادا کر لینا مثلا نماز پڑھ لینا مثلا ہجاب کر لینا مثلا اپنی گفتگو میں ماشاءاللہ بغیر سوچے سمجھے کہتے رہنا بغیر سوچے سمجھے کی بات میں اس لیے بھی کر رہی ہوں کہ کچھ لوگ بے جا یا غیر محل پہ ان الفاظ کے استعمال کرتے ہیں جہاں ماشاءاللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں کہہ رہے ہوتے ہیں یا جہاں کچھ اور کہنا چاہیے وہ مختلف الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں مثلا انشاءاللہ میں کر رہی ہوں اس کا کیا مطلب ہے انشاءاللہ تو ٹھیک ہے ظاہری دینداری کا اپنا ایک فائدہ ہے ہونی چاہیے ایک مسلمان کو مسلمان نظر آنا چاہیے اس کو ان چیزوں کی حفاظت کرنی چاہیے لیکن سپرٹ کو بھول کر نہیں اس کی روح کے بغیر نہیں اس لیے آپ دیکھئے کہ قرآن سے ہدایت کون پاتا ہے جو متقی ہوتا ہے اور جب وہ تقوی آتا ہے تو پھر وہ شخص تقوی کی بنا پر ایمان بالغیب بھی رکھتا ہے نماز بھی پڑھتا ہے صدقہ بھی کرتا ہے آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے تو یہ ساری چیزیں تقوی سے شروع ہونی چاہیے جب تقوی کے ساتھ ہوگی پھر نمازوں کی روح اور ترقی ہوگی پھر ہماری نمازوں میں خوشو خضو ہوگا پھر ریاکاری سے بچیں گے پھر احسان کا درجہ نصیب ہوگا تو ایک طرف تقوی ہے جو انتہائی دل کے اندر ڈیپ روٹڈ ہے اور دوسری طرف احسان ہے جو پھر عبادات اور معاملات میں انسان کے جھلکنے لگتا ہے اس لئے آپ دیکھیں کہ قرآن مجید میں آتا ہے انہو من یتقی و یصبر یتقی پہلے آئے پھر یصبر آئے یتقی ہوگا تو یصبر آئے گا اگر تقوی نہیں تو صبر بھی نہیں آسکتا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُدِيُّ عَجْرَ الْمُحْسِنِينَ وہاں بھی محسن وہی بنتا ہے جس کے اندر تقوی ہوتا ہے تو تقوی کی بنا پر احسان کی بنا پر انسان کو اللہ تعالیٰ کی خاص معیت نصیب ہوتی ہے وَصْبِرُوْ وَرْصَبْرْكَرُوْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ السَّابِرِينَ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کم من فئة قلیلت غلبت فئة کثیرت بِإذن اللہ وَاللَّهُ مَعَ السَّابِرِينَ کتنے ہی چھوٹے گروہ فئة قلیلت غلبت غالب آگے فئة کثیرت بڑے گروہ پر بِإذن اللہ اللہ کے اذن سے وَاللَّهُ مَعَ السَّابِرِينَ اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے جب انسان کو یہ یقین ہو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر انسان مکمل طور پر اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہے مکمل اطاعت کرتا ہے کیونکہ اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ اللہ کی نگاہ میں ہے اور میں اللہ کی گرفت میں ہوں اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے میں کہیں بھاگ نہیں سکتا اور مکمل اطاعت کیا ہوتی ہے کہ جو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو چھوڑا نہ جائے جہاں جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے وہاں سے غائب نہ ہوں اور جہاں جانے سے روکا ہے وہاں جائے نہ جو کرنے سے روکا ہے وہ کرے نہ یعنی مصبت اور منفی دونوں طرح سے یعنی وہ کریں جو کرنے کو کہا گیا ہے وہ نہ کریں جو نہیں کرنا چاہیے وہاں جائیں جہاں جانے کا حکم ہے جہاں جانا پسندیدہ ہے وہاں نہ جائیں جہاں جانے سے روکا گیا ہے شرک تو ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دینا اس کو شرک کہتے ہیں یہ پھر الہاد کی ایک قسم ہو جاتی ہے الہاد یعنی ایک طرح سے انکار ہو جاتا ہے انکار کی قسم ہے شرک مختلف ہے اس سے پھر ہے نمبر ٹوئنٹی ون اثبات الکلام للہ تعالی اللہ تعالی کے لئے کلام کا اس بات کہ اللہ تعالی بات بھی کرتے ہیں اللہ تعالی کا کلام بھی ہے وَقَوْلِهِ اور اللہ تعالی کا فرمان ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا اور کون زیادہ سچا ہے اللہ سے بات میں یعنی اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی اس آیت کو پڑھ کر سن کر ہمارے اندر کیا قیفیت پیدا ہوتی ہے کیا خیال آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ بھی ہمیں کہا ہے جو وعدیں اس نے کیے ہیں وہ بالکل سچے ہیں اور ایسا ہو کر رہے گا یعنی اللہ تعالی پر بھی ایمان پختہ ہوتا ہے اور آخرت پر بھی ایمان پختہ ہوتا ہے کہ آخرت میں جنت و جہنم کا جو وعدہ ہے وہ سب سچا وعدہ ہے ان اللہ لا يخلف المیاد اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا اللہ وعدے کی خلاف ارزی نہیں کرتا اگر کسی چیز پر اللہ کا وعدہ ہے تو وہ پورا ہو کر رہے گا مثلا ان اللہ معالذین اتقو اللہ ان کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں تو یہ چیز انسان کے اندر کیا پیدا کرے گی کہ مجھے لازمان تقوی اختیار کر لینا چاہیے اللہ کے ڈر سے مجھے نافرمانی چھوڑ دینی چاہیے کیونکہ مجھے اللہ تعالی کی مدد اس وقت حاصل ہوگی جب میں اللہ سے ڈر کر کام کروں گا اگر میں نے اللہ کی نافرمانی کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہو اور اس کی مدد کا جو وعدہ ہے وہ پورا نہ ہو پھر ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَعِيْسَ بْنَ مَرْيَمُ اور جب اللہ تعالی نے فرمایا اے ایسا ابن مریم تو یہ فرمان کیا ہے اللہ تعالی کا کلام ہے اصل میں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تو ہم پہلے ہی مانتے ہیں اس میں تو ہمیں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالی کلام کرتے ہیں اور قرآن مجید اللہ کا کلام ہے اصل میں امت میں کچھ فرقے ایسے گزرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالی کی صفات کا انکار کیا اس میں سرکاری سطح پر بھی بعض اوقات ایسی تحریکیں چلیں اور امت کے علماء کو بہت مشکلیں دیکھنی پڑی جنہوں نے یہ کہا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالی کلام کرتا ہے آواز کے ساتھ الفاظ کے ساتھ جس طرح کلام کیا جاتا ہے تو مامون الرشید کے زمانے میں ایسا ہوا تھا سرکاری سطح پر لوگوں سے بنوانے کی کوشش کی گئی تھی کہ قرآن جو ہے وہ مخلوق ہے کرییشن ہے کلام نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کلام نہیں کرتا تو یہ بات انتہائی غلط ہے اس میں اکثر علماء تو پھر تعویلیں کرنے لگے اس میں کیونکہ ان کو سزائیں دی جا رہی تھی اور ان کے ساتھ بہت ظلط آمیز سلوک کیا جا رہا تھا تو دو علماء ایسے ہیں جو آخری وقت تک اس پر ڈٹے رہے ان میں سے ایک امام احمد بن حنبل ہے اور دوسرے محمد بن نوح ہے اور امام احمد بن حنبل کو شدید جسمانی عزاد دی گئی تھی کوڑے مارے گئے تھے اور ان کے جو جوڑ تھے وہ اکھڑ گئے تھے لیکن وہ آخر تک اس بات پر ڈٹے رہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہی ہے کیونکہ اگر ہم اسے کہیں کہ یہ مخلوق ہے تو مخلوق کو تو فنا ہے مخلوق کیا ہوتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو کلام چونکہ اللہ تعالی کی صفت ہے تو اللہ کا کلام فنا نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ تعالی کو فنا نہیں ہے تو اللہ تعالی کی بات بھی ختم نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے کوئی اگر کہ کیا بگ ڈیل ہے کہ اگر یہ معنی ہم کے کلام ہے یا نہیں ہے نہیں اس سے بہت بڑا فرق پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ کلام ہونے سے قرآن مجید باقی ہر چیز اور ہر کلام اور ہر مخلوق کے اوپر فوقیت رکھتا ہے اور اس کا ایک خاص مقام اور عزاز ہے ہمارے دلوں میں بھی اس کے قدر وقت بڑھ جاتی کہ اللہ کا کلام اللہ کی بات ہے اور اس سے خاص طرح کی محبت ہوتی ہے جو کسی اور کلام سے اس طرح نہیں ہو سکتی تو اس لئے پہلے اس بات کو ثابت کیا گیا ہے آیات کے ذریعے کہ اللہ تعالی کلام فرماتے ہیں پھر آگے آئے گی بات کہ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے پھر ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلَى اور پوری ہو گئی تمت تمام ہوئی کلمت بات رب کا تیرے رب کی صدقا سچائی کے اعتبار سے وَعَدْلَى اور عدل کے اعتبار سے سچائی بات میں اور عدل حکم میں وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَقْلِيمًا اور کلام کیا اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے کلام کیا جاتا ہے یعنی اس میں آواز بھی تھی اور وہ اللہ تعالی کے بات کو سمجھ رہے تھے الفاظ کے ساتھ کلام کیا تھا یعنی صرف دل میں خیال نہیں ڈالا تھا دل میں خیال تو اللہ تعالی یعنی وہی جو ہے وہ تو باقی پیغمبروں کو بھی ہوئی تھی تو پھر موسیٰ علیہ السلام کی خاص خصوصیت کیا ہوئی جبکہ تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا عَبَادَهُمَ الْآبَادَ میں آپ پڑھ چکے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ کہ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا اور اشارہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اور محمد صلی اللہ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالی نے محراج کے موقع پر کلام کیا تھا براہ راست گفتگو کی تھی مِنْهُمْ مَنْ قَلَّمَ اللَّهُ ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے کلام کیا اللہ نے سورة البقرہ کیا تھا پھر ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِ قَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور جب آگے موسیٰ ہمارے مقرر وقت پر یہ جگہ پر وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ اور کلام کیا اس سے اس کے رب نے یعنی جب موسیٰ علیہ السلام ایک خاص مقام پر ایک خاص وقت میں پہنچے تو اللہ تعالی نے ان سے کلام کیا وہ کونسی جگہ تھی وہ ہے تور پھر ہے وَنَا دَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ طُورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيَا اور پکارا ہم نے اس کو من جانب تور الْأَيْمَنِ تور کی دائیں جانب سے وَقَرَّبْنَاهُ اور قریب کیا ہم نے اس کو نجیہ سرگوشی کے لیے یعنی بات کرنے کے لیے اور نادئینا جو ہے یہ دور کے لیے ہوتا ہے دور سے بات کرنا اور نجیہ قریب کے لیے ہوتا ہے وَإِذْ نَادَا رَبُّكَ مُوسَى اور جب پکارا تیرے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو اَنِئْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ کہ جاؤ ظالم قوم کے پاس تو یہاں بھی نادا ندا سے ہے آواز کے لیے پھر ہے وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا عَلَمْ أَنْحَكُمَا عَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَ اور ان دونوں کو پکارا ان کے رب نے کن کی طرف اشارہ ہے آدم اور حببہ علیہ السلام کی طرف اور فرمایا عَلَمْ أَنْحَكُمَا کیا میں نے نہیں روکا تھا تم دونوں کو عَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَ تھا اس درخت کے قریب جانے سے یعنی یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام کیا تو براہ راست کلام کیے جانے والوں میں پھر آدم علیہ السلام بھی شامل ہو جاتے ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا کس دن؟ قیامت کے دن فَيَقُولُ پھر فرمائے گا اَيْنَ شُرَكَائِ کہاں ہیں شریک میرے الَّذِينَكُنْ تُمْ تَزْعُمُون وہ جو تھے تم زوم رکھتے دعویٰ کرتے یعنی جن کو تم رب کا شریک بناتے تھے آج وہ کہاں ہیں وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ اور جس دن وہ انہیں پکارے گا پھر کہے گا کیا جواب دیا تم نے رسولوں کو تو ان ساری آیات سے کیا پتا چل رہا ہے واضح کلام کا یعنی جس میں کوئی شک ہی نہیں اور آپ سوچئے کہ اگر ہم یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ کلام نہیں کرتے تو پھر کلام کون نہیں کرتا یعنی کلام ایک بہت بڑی قوت ہے پاور ہے اگر کوئی کلام نہ کرے تو وہ تو پھر جیتی جاگتی ہستی نہیں ہو سکتی تو یہ چھوٹی سے بات نہیں ہے کہ اس سے فتح کا انکار کیا جائے وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِقِينَ اَسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهُ وَإِنْ أَحَدٌ اور اگر کوئی ایک من المشرقین مشرقین میں سے اس تجارہ کا آپ سے پناہ طلب کرے فَأَجِرْهُ تو آپ اس کو پناہ دے دیجئے حتی یہاں تک کہ يَسْمَعَ وُسُلْ لِي کلام اللہ اللہ کا کلام سورة التوبہ کی آیت ہے جس میں مشرقین کے خلاف اعلان برات کیا گیا تھا اور پھر ان کو ایک الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ چار ماہ کر سا تھا کہ جس میں تم مسلمان ہو جاؤ یا پھر اس جگہ کو چھوڑ دو یا پھر جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ اسی دوران پھر ان کو دین کو سمجھنے سیکھنے اور جاننے کی محلت بھی دی گئی تھی اسی کی طرف اشارہ ہے وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا أَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَقَدْ كَانَ اور تحقیق تھا فَرِيقٌ اَقْرُوهُ مِنْهُمْ اُنْ مِسَي يَسْمَعُونَ جو سنتا تھا کلام اللہی اللہ کا کلام اشارہ کس کی طرف ہے علماء بنی اسرائیل کی طرف ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ پھر وہ تبدیلی کر دیتے تھے اس میں تحریف کر دیتے تھے اس میں مِنْ بَعْدِ اس کے بعد کہ مَا أَقَلُو جو انہوں نے سمجھا اس کو اس کو سمجھ لینے کے بعد اس میں منمانی تبدیلی کر دیتے تھے وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے تھے پھر ہے يُرِيدُونَ اَنْ يُبَدِّلُو کلام اللہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر ڈالیں قُلْ کہہ دیجئے لَنْ تَتَّبِعُونَ ہرگز نہیں تم پیچھے آوگے ہمارے قَذَالِكُمْ اسی طرح قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فرمایا اللہ نے اس سے پہلے پھر ہے وَتْلُو مَا اُوحِيَ اِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَتْلُو اور پڑھ سُنائیے یا پڑھئے مَا جُو بِي اُوحِيَ وَحِي کیا جاتا ہے اِلَيْكَ آپ کی طرف مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ آپ کے رب کی کتاب میں سے لَا مُبَدِّلَ نہیں کوئی تبدیل کرنے والا لِكَلِمَاتِهِ اس کے کلمات کو اللہ تعالیٰ کے کلام کو کوئی بدل نہیں سکتا یعنی اشارہ ہے قرآن مجید کی طرف کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ بے شک ہم نے ذکر کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں پھر ہے اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ اَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ بے شک یہ قرآن يَقُصُّ بیان کرتا ہے اَلَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اَبَنِي إِسْرَائِيلَ کے بارے میں اکثر اکثر الَّذِي وہ چیز هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں یعنی ان کے اختلافات کو واضح کر رہا ہے پھر ہے نمبر ٹوئنٹی ٹو اثبات تنزیل القرآن من اللہ تعالی اس بات کا ثبوت کہ قرآن اللہ تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے یعنی اللہ کا کلام ہے جو اللہ تعالی نے اتارا ہے تخلیق نہیں کیا گیا بلکہ نازل کیا گیا ہے اس میں فرق ہے دلائل ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ اور یہ کتاب نازل کیا ہم نے اس کو بہت مبارک ہے یعنی کتاب مبارک ہے جسے ہم نے اتارا ہے لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلِ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعَمْ مُتَصَدِّعَمْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ لَوْ أَنْزَلْنَا اگر اتارتے ہم ہاظَا الْقُرْآنَ اس قرآن کو عَلَى جَبَلِن کسی پہاڑ پر لَرَأَيْتَهُ تو تم دیکھتے اس کو خاشعن دبا جا رہا ہے متصدیعن پھٹ رہا ہے من خشیت اللہ اللہ کی خشیت سے یعنی یہ قرآن اتنی عظیم کتاب ہے جس کو اللہ تعالی نے اتارا ہے اگر یہ کسی پہاڑ پر بھی اتارا جاتا تو وہ بھی پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے قرآن کی عظمت کا بیان ہے اس کی تاثیر کا بیان ہے تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ اس قرآن کو سن کر پڑھ کر اپنے آپ کو بدلتے نہیں یا اس سے اثر نہیں لیتے ان کے دل پر پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے ورنہ یہ قرآن ہر انسان پر ہر مخلوق پر اثر کرتا ہے پھر ہے وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَتًا مَكَانَ آیَتٍ وَاللَّهُ عَلَمُ بِمَا يُنَزِّلُوا قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرُ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا بَدَّلْنَا اور جب بدل کے لاتے ہیں ہم آیتا کوئی آیت مکان آیت کسی آیت کی جگہ وَاللَّهُ عَلَمُ اور اللہ خوب جانتا ہے بِمَا يُنَزِّلُوا جو وہ نازل کرتا ہے قَالُوا تو وہ کہتے ہیں اِنَّمَا أَنْتَ بِشَكْتُمْ مُفْتَرْ گھرْنے والے ہو تم نے اس کو گھر لیا ہے بَلْ أَكْثَرُهُمْ بَلْكَ اَكْثَرِيَتُنْكِ لَا يَعْلَمُونَ علم نہیں رکھتی یعنی لا علم ہے اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُس کہہ دیجئے اسے روحُ الْقُدُس نے اتارا ہے کس کی طرف اشارہ ہے جبریل اللہ السلام کی طرف ان کو روحُ الْقُدُس کہا جاتا ہے مِرْ رَبِّكَ آپ کے رب کی طرف سے بِالْحَقِّ حَقِّ سَعْتُ کیوں اتارا ہے لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا تاکہ جمادِ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ثابت قدمی عطا کرے یعنی قرآنِ مجید پڑھ کر انسان اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہتا ہے یہ کتاب انسان کو سنبھال دی ہے اور اکثر لوگ اس بات کے اندیشے کا اظہار کرتے ہیں ڈرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو ہم اس راستے سے ہٹ جائیں ہم فسل نہ جائیں ہمارے پاؤں میں لغزش نہ آ جائے یہ سارے خوف اور اندیشے اس وقت ہوتے ہیں جب انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق نہیں ہوتا اور اس کی کتاب سے تعلق نہیں ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی ان لوگوں کو کہ جو ان دو چیزوں کو قرآن اور سنت کو تھامے رکھیں تو وہ کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم انہیں مضبوط پکڑ لوگے تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگی تو جو شخص واقعی اس بات میں سیریس ہو سنجیدہ ہو گمراہی سے بچنا چاہتا ہو ہلاکت سے بچنا چاہتا ہو نقصان سے بچنا چاہتا ہو پھر اس کے لئے لازم ہے کہ وہ ان چیزوں کو پکڑ کر رکھیں پکڑ کر رکھنے کا مطلب کیا ہے ان کو پڑھتا رہے ان کو سمجھتا رہے اس کے مطابق زندگی بسر کریں وَحُدَمْ وَبُشْرَا لِلْمُسْلِمِينَ اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لئے یعنی یہ کتاب اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے آپ کو سبلٹ کرنے والے اپنے سرنگون کرنے والوں کے لئے ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ اِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ اور البتتحقیق ہم جانتے ہیں کہ بے شک وہ کہتے ہیں کہ اسے ایک انسان نے سکھایا ہے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لسانُ الَّذِي زبانُ اس شخص کی يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ اشارہ کرتے ہیں طرف اس کے یا منصوب کرتے ہیں طرف اس کے آجمیعن عجمی ہے یعنی غلط طور پر منصوب کرتے ہیں يُلْحِدُونَ کا مطلب غلط طور پر منصوب کرتے ہیں آجمیعن عجمی ہے وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌ مُبِين اور یہ زبان عربی واضح ہے یعنی قرآن کی زبان مختلف ہے اس سے جو وہ بیان کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام یہ تھا نا کہ آپ نے خود اس کتاب کو لکھا ہے یا پھر آپ کو لکھوایا گیا ہے اور کچھ غلاموں کے نام بتائے جاتے تھے جن کی طرف اس بات کو منصوب کیا جاتا تھا کہ ان کے پاس تورات وغیرہ کئی پچھلی کتابوں کا علم ہے اور وہ انہی کو کچھ آگے پیچھے کر کے آپ کو ایک نئی چیز بنا کے دے رہے ہیں چونکہ آپ تو امی ہیں اس لیے کتاب کے پیش کرنے کے پیچھے وہ لوگ ہیں جبکہ یہ اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف سے اتارا گیا ہے تو یہ ساری آیات اس بات پر دلیل ہیں کہ قرآن اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے آسمانی ہدایت ہے پھر ہے نمبر تیس اثبات رؤیت المؤمنین ربهم یوم القیامہ اثبات سبوت رؤیت المؤمنین مومنوں کے دیکھنے کا رؤیات دیکھنا ربهم اپنے رب کو یوم القیامت قیامت کے دن یعنی حشر کے دن قیامت کے دن مومن اپنے رب کو دیکھ پائیں گے اور کہاں دیکھیں گے جنت میں کون نہیں دیکھ پائے گا کَلَّا إِنَّهُمْ أَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے وہ اپنے رب کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے لیکن اہل ایمان اپنے رب کے دیدار سے مشرف ہوں گے وَقَوْلِهِ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجُوْهُنْ يَوْمَئِذٍ نَاظِرَةً کچھ چہرے اس دن ترو تازہ ہوں گے اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَةً اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یعنی قیامت کا دن جو اتنا طویل دن ہے پور مشکت دن ہے جس میں لوگ سہمے ہوئے ہوں گے ڈرے ہوئے ہوں گے خوب زدہ ہوں گے پریشان ہوں گے بدحال ہوں گے پسینے سے ڈوبے ہوئے ہوں گے اس دن کچھ لوگ بہت خوشحال ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے وہ خوش ہوں گے مسکرہ رہے ہوں گے اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے اِلَا رَبِّهَا نَاظِرَةً اور رب کو دیکھنے کی وجہ سے ان کے حسن میں اضافہ ہو جائے گا یعنی انسان جب کسی پسندیدہ چیز کو دیکھتا ہے تو اس کے چہرے پر ایک خاص قسم کی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے ایک خاص قسم کی چمک ہوتی ہے ایک برائٹنس ہوتی ہے خصوصاً جب انسان کے دل میں کوئی خوشی ہوتی ہے یعنی خوشی کے وقت ہر شخص کا چہرہ مختلف ہو جاتا ہے اسی طرح غم کے وقت بھی غم کے اثرات کس پر آتے ہیں چہرے پر نظر آتے ہیں دوسری آیت ہے عَلَلْ عَرَائِكِ يَنظُرُونَ تختوں پر دیکھ رہے ہوں گے یعنی شہانہ تخت ہوں گے آ راستہ و پیراستہ ہوں گے آیت میں جنت کی بات ہو رہی ہے پہلی آیت میں قیامت کے دن کی بات ہے جنت میں انسان دو ہزار سال کی مسافت سے دیکھ پائے گا ابھی تو ہم کچھ میٹرز یا کچھ فاصلے سے آگے نہیں دیکھ سکتے اور وہ بھی اگر دھوند ہو تو ویزیبلیٹی کتنی رہ جاتی ہے چند فٹ آج کل آپ سب ایکسپیرینس کر رہے ہوں گے لیکن قیامت میں انسان کی نگاہ تیز ہو جائے گی یعنی اتنی دور تک وہ دیکھ سکے گا جتنی دور انسان دو ہزار سال میں پہنچے خود چل چل کے یا اونٹ پہ چل کے دور کے جو ویو ہوتے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں یعنی قریب کی چیزیں بھی اچھی ہوتی ہیں ان کا اپنا ایک حسن ہوتا ہے لیکن دور سے دیکھنے کا اپنا ہی ایک حسن ہوتا ہے دور دور نظر آرہا ہوگا دیکھ دیکھ کے خوش ہو رہے ہوں گے اور ان میں سب سے زیادہ اپنے رب کو دیکھ کر خوش ہوں گے لِلَّذِينَ أَحْسَنُ الْحُسْنَ وَزِيَادَةَ ان لوگوں کے لئے جنہوں نے احسان کیا خوبی ہے بھلائی ہے وزیادہ اور زیادہ بھی ہے زیادہ کا معنی کیا کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کا دیدار اور حسنہ سے مراد جنت ہے یعنی جنت اور جنت میں مزید ان کے اوپر کرم اور احسان کیا جائے گا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ پائیں گے لیکن رب کو دیکھنے کے لئے پھر کونسی quality ہونی چاہیے آج پھر احسان کا ذکر بہت آرہا ہے محسن احسان میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں نمبر ایک حق سے زیادہ دینا اور جو اچھا نہ کرے اس کے ساتھ اچھا کرنا بہترین طریقے پر کرنا خوبصورت رویہ خوشک اور روکہ انداز نہ ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ اور بندوں کے ساتھ معاملہ اتنا اچھا ہو کہ انسان اللہ کی عبادت ایسے کرے جیسے اس کو دیکھ رہا ہے اگر ایسا نہ ہو تو کم از کم یہ یقین رکھے کہ وہ تو دیکھ رہا ہے اس سے پھر عمل میں حسن پیدا ہوگا احسان کا لفظ حسن سے ہے تو حسنہ و زیادہ محسنین کے لئے ہے اللہ کی معیت محسنین کے لئے ہے پھر ہے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدَ ان کے لئے اس جنت میں وہ ہوگا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس زیادہ بھی ہے یعنی انسان کی چاہت سے بھی بڑھ کے آپ کچھ چاہیں خواہش کریں اور کریں اور کریں اور کریں جو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور کیا چاہیے انسان سب کچھ بتا دے گے اس کے بعد اس کی چاہت کی لسٹ ختم ہو جائے گی کیونکہ ہماری خواہشات کی بھی ایک حد ہے اس پر مزید اللہ تعالیٰ اضافہ کریں گے لَهُمَّا يَشَعُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِید یعنی اللہ تعالیٰ کی دینے میں کوئی کمی نہیں ہے اور اس کو دینے میں کچھ مشکل نہیں سب کو بھی دے کے اس کے خزانوں میں کچھ کمی نہیں ہوگی اور قیامت کے دن بھی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی ہر ایک کو وہ سب مل جائے گا جو وہ چاہے گا ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کر دے پھر اگر تُو یہ چاہے کہ سرخ یاکود کے گھوڑے پر سوار ہو کر جدر چاہے اڑتا پھر تو تُو ایسا کر سکے گا اس وقت تو ایروپلینز ہوتے ہی نہیں تھے انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اس دنیا میں بھی انسان اڑ سکے گا اور گھوم پھر سکے گا فضاؤں میں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو سال پہلے جنت کے سرخ یاکود کے گھوڑے کا ذکر کیا گھوڑا سواری ہوتا اور اب تو کتنی مشکل ہوتی جہاز کے اندر باندھو کے بیٹھنا پڑتا ہے جنت میں تو اوپن ائر میں بھی آپ گھوم پھر سکیں گے فرمایا تیری یہ خواہش ضرور پوری ہوگی وَحَاذَ الْبَابُ فِي كِتَابِ اللَّهِ كَثِيرٌ اور یہ باب اللہ کی کتاب میں بہت زیادہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات کا باب من تدبر القرآن جو غور و فکر کرے گا قرآن میں طالباً للہدہ منہو اس سے ہدایت طلب کرنے کے لیے تبین لہو طریق الحق واضح ہو جائے گا کھل جائے گا اس کے لیے حق کا راستہ حق اس پر چھپا نہ رہے گا الاستدلال على اثبات اسماء اللہ وصفاته من السنن الاستدلال دلیل پکڑنا على اثباتی ثبوت پر اسماء اللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں وصفاته اور اس کی صفات کے من السنت سنت سے سنت سے دلیل حاصل کرنا اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کے ثبوت کی کہ اللہ تعالیٰ کے نام بھی ہیں اور اس کی صفات بھی ہیں سنت کس کو کہتے ہیں لفظی معنی کیا ہوتا ہے طریقہ شابش کس کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے قول فیل تقریر جی ہاں اس میں واجب مستحب سب چیزیں آ جاتی ہیں فصل ثم فی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں فسنت تفسر القرآن پس سنت قرآن کی تفسیر کرتی ہے جیسے یہ پیچھے آپ نے پڑھا وَلَدَيْنَا مزید تو مزید سے مراد چہرہ انبر ہے اللہ سبحانو تعالیٰ کا چہرہ ہے تو یہ حدیث سے ہمیں پتا چلا کہ مزید کا معنی کیا ہے وَتُبَيِّنُهُ اور اس کو بیان کرتی ہے یعنی اس کو کھول کے بتاتی ہے جسے قرآن مجید میں آتا ہے اقیم السلات تو سنت سے ہمیں کیسے پتا چلتا ہے اس کی قیفیت کا نماز کیسے پڑھنی ہے اور جی ارکان شرائط کیا ہے طریقہ کیا ہے کھڑے ہونا ہے رگو کیسے کرنا سجدہ کیسے کرنا ہے سوچی اگر یہ عملی طور پر نہ دکھایا جاتا نبی صلی اللہ علیہ کے ذریعے تو پھر ہر کوئی اپنے طریقے کی نماز پڑھ رہا ہوتا وَتَدُلُّو عَلَيْهِ قرآن میں موجود نہیں ہوتے قرآن کی مشکل مقامات کی تفسیر کرتی وَمَا وَصَفَ الرَّسُولُ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم بِهِ رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْأَحَادِيث الصحاہِ اور جو وصف بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسَلَّم نے اس کے ساتھ اپنے رب عزَّ وَجَلَّ کا صحیح احادیث سے اللہ تی وہ صحیح احادیث تلقاها قبول کر لیا ان کو اہل المعرفت اہل علم نے یعنی جو حدیث کا علم رکھتے ہیں بالقبولی قبولیت کے درجہ میں قبولیت کے ساتھ وَجَبَ الْإِيمَانُ بِهَا قَذَالِك وَاجِب ہے ایمان لانا ان پر ان کن پر ایمان لائے جاتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے یا ایوہ الَّذِينَ آمَنُوا اَتِيُ اللَّهَ وَأَتِيُ الرَّسُولِ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تو رسول کی اطاعت سے مراد کیا ہے جو آپ نے فرمایا ہے اس کے مطابق کام کرو یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے تو یہاں دونوں چیزوں کا ذکر ساتھ ساتھ کیا گیا کونسی دو چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نمبر ایک ثبوت النزول الالہی الى سماء الدنیا الى ما يلیق بجلال اللہ ثبوت ثبوت النزول نازل ہونے کا الالہی اللہ سبحانو تعالیٰ کے الى سماء الدنیا آسمان دنیا کی طرف الى ما يلیق اس طریقے پر جو لائق ہے بجلال اللہ اللہ کی عظمت کے اللہ کی عظمت سے جو مناسبت رکھتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کا آسمان دنیا پر نزول ہوتا یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے اب اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں کہ اس وقت ارش خالی ہو جاتا یہ نہیں اور کس طرح اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اس کی کیفیت کیا ہے یہ نہیں ہمیں معلوم لیکن چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اس لئے ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے مثل قولہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے ینزل ربنا الیس سمائی الدنیا نازل ہوتا ہے ہمارا رب آسمان دنیا کی طرف کل لیلت ہر رات حین یبقا جب باقی رہتا ہے ثلث اللیل آخر رات کا آخری تہائی حصہ ون تھرڈ ون تھرڈ کا کیا معنی ہوتا ہے یعنی اگر رات ساری کو تین پر ڈیوائیڈ کریں تو جو آخری پارٹ ہے وہ آج کل سورج کتنے بجے طلوع ہو رہا ہے تقریبا سات بجے سمجھیں اور غروب کتنے بجے ہو رہا ہے ساڑے پانچ چلے پانچ لگا لیں کتنے گھنٹے کی رات ہوئی طلوع فجر سے ویسے کرنا چاہیے کیونکہ دن تو طلوع فجر کے ساتھ شروع ہوتا ہے پونے چھے تقریبا ساڑے پانچ وہاں بھی لگا لیں اور ادھر بھی ساڑے پانچ لگا لیں ٹھیک ہے تو کتنے ہو گئے گھنٹے بارہ گھنٹے ان کو تین پر ڈیوائیڈ کریں پور ہو گئے پور کتنے بجے بنیں گے ٹیڑھ بجے تقریبا ٹھیک ہے نا ٹیڑھ ون تھرٹی کے بعد فَيَقُولُ تو فرماتا ہے مَيَدْ أُونِ کون ہے جو دعا مانگے مجھ سے شوق دلانے کے لئے ہے کوئی جو دعا مانگے مجھ سے آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پکار رہے ہوتے ہیں ہے کوئی جو دعا مانگے مجھ سے تو پھر آپ کیا کیا کر رہے ہیں اب آنکھ کھلے رات کو کوئی نو کوئی دعا مانگے کیونکہ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں آپ کو جواب دینا چاہیے کہ میں مانگتی ہوں دعا فَاَسْتَجِبَ اللَّهُ تو میں اس کی دعا قبول کرلوں یعنی وہ دعاوں کی قبولیت کا خاص وقت ہے اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں من يسألنی فاعتیہو کون ہے جو سوال کرے مجھ سے تو میں عطا کروں اس کو بخشوں اس کو من يستغفرنی کون ہے جو استغفار کرے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگے مجھ سے فاغفر لہو تو میں بخش دوں اس کو متفقن علی متفق علی روایت ہے متواتر احادیث میں سے ہے کسرت کے ساتھ یہ روایت ہوئی ہے تو اس میں جو اہلت تعویل تھے تعویل کرنے والے ان میں سے بعض نے کہا نہیں اللہ تعالیٰ نہیں اترتا اس کا حکم اترتا ہے یا اس کی رحمت اترتی ہے تو یہ سب باطل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں اترتے ہیں کیسے یہ اللہ کو پتا ہے ہمیں نہیں پتا لیکن اس سے ہماری فیلنگ میں ایک تبدیلی آتی ہے جب ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ تمہیں پکارنے کے لئے یا دعاوں کا کہنے کے لئے یا استغفار کے لئے انہیں اللہ تعالیٰ نازل ہوتے ہیں تو اس سے ایک خاص قرب کا اور ایک محبت کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندوں کے لئے اتنا احتمام کرتے ہیں بندوں کی بخشش کے لئے بندوں کی دعائیں سننے کے لئے لیکن اس وقت اس وقت کیا ہوتا ہے اٹھنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ڈیڑھ بجے نہیں اٹھ سکتے نہ اٹھیں لیکن ڈیڑھ بجے سے لے کر ساڑھے پانچ تک بہت ٹائم ہے اس میں سے کسی وقت بھی اٹھ جائیں آدھا گھنٹہ ہی پہلے اٹھ جائیں ایک گھنٹہ ہی پہلے اٹھ جائیں اور کچھ نہ کچھ مانگ لیں اگر بستر سے نہیں اٹھ سکتے بستر میں لیٹے لیٹے مانگنا شروع کریں اور لیٹ کے کیا مانگیں سب سے پہلی کیا دعا کرنی چاہیے اللہ میں اٹھنے کی توفیق دے دی اللہ دعا کرنے کی توفیق دے دی تو پھر انشاءاللہ توفیق ہو جائے گی اٹھنے کی بھی اور پھر دعا بھی مانگنے اصل میں اتنا مشکل نہیں ہے مشکل اس وقت ہوتا ہے جب ہم پلان نہیں کرتے کس طرح پلان کیا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ اگر آپ رات کو جلدی سو جائیں اگر کوئی شخص چھے سے سات گھنٹے سو جاتا ہے تو اس کی نیند پوری ہو جاتی ہے یعنی اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے سیون آورز موردنے نام اگر آپ مثلا چار بجے اٹھنا چاہتے ہیں تو کتنے بجے سو جائیں نو بجے سو جائیں اگر آپ پانچ بجے اٹھنا چاہتے ہیں کیونکہ ساڑھے پانچ پونے چھے تک وقت ہے چلے دو نفل ہی سائی تو آپ دس بجے بھی سو کے پانچ بجے اٹھیں گے سات گھنٹے ہو چکے ہوں گے کیا تھوڑے لیکن دس بجے سونے کے لئے آپ کو کیا کرنا پڑے گا نو بجے سونے کی تیاری کرنی پڑے گی دس بجے نہیں سونے کی تیاری کرنی کیونکہ جب دس بجے سونے کی تیاری کرتے ہیں تو پھر دس بجے سو نہیں سکتے پھر اور دیر ہو جائے گی پھر نہیں صبح اٹھ سکیں گی تو تھوڑا ارلی سٹارٹ لیں اور نو بج اگر تیاری شروع کرنی ہے سونے کی تو کون سے کام ہے جو نو سے پہلے پر ہو جانے چاہیے وہ بھی پہلے پلان کر لینے چاہیے ان کو پھر اور پیچھے لانا چاہیے جو اس وقت رکابٹوں میں بنتے ہیں اور پیچھے اور پیچھے اور پیچھے لاتے 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 کہاں تک پیچھے جائیں گے بتائیے ارلی مارننگ تک ارلی شروع کریں گے کام اور اس وقت جو دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ان لوگوں کے لیے جو ارلی آور میں کام شروع کرتے ہیں اللہم مبارک لئمتی فی بکوریہا اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکت ڈال دے ہم جو کہ اس وقت سوتے ہیں تو کس میں برکت ہو گئی ہے سونے میں برکت ہو گئی ہے سو سو کے سوتے ہیں پھر بھی نیندی پوری ہوتی پھر بھی تھکے ہوئی اٹھتے ہیں آج ہی میں ایک آرٹیکل پڑھ رہی تھی یہ بہت ہی اچھا آرٹیکل تھا کہ ایٹھ ٹھنگز یو شوڈ ڈو بی فور ایٹھ او کلوک نیٹ پہ موجود اگر آپ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں سال ہا سال کے تجربے کے بعد لوگوں نے لکھا ہے بہت ہی اچھی ٹپس تھیں اس میں ایٹھ ٹھنگز یو شوڈ ڈو بی فور ایٹھ او کلوک کیا کیا ہو جانا چاہیے اگر ایٹ او کلوک آپ کی کلاس شروع ہوتی ہے تو آپ بھی اپنے ٹارگٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ ایٹ او کلوک سے پہلے مجھے کیا 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 کر لینا چاہیے اور اگر آپ کی یہ روٹین سیٹ ہو جائے تو بہت پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں بہت کچھ کر سکتے ہیں زندگی میں میں نے خود اپنی ذاتی زندگی میں صبح کے عوقات کی برکت جو دیکھی ہے اس کے کوئی ثانی نہیں وہی ایک گھنٹا دیڑ گھنٹا اگر میں شام کے وقت وہ کام کروں تو وہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی اب یہ اس کورس کے لیے بھی تو آپ اوٹھی رہے ہیں تو آپ اگر زندگی بھر کے لیے ایک عادت بنا لیں تو it's possible جب میں کینیڈا میں تھی تو پہلا رمضان آیا تو ہم سہری کے وقت جب اٹھے سہری کرنے کے لیے میں نے دیکھا کہ دوسرا جب گھر ہے پیچھے والا اس کی بھی لائٹیں چل رہی ہیں پیچھے ساتھ ساتھ میں بہت خوش ہی بہن کہ یہاں بھی مسلمان رہتے ہیں یہ نیبر روڈ میں مسلمان ہیں تو جن کے گھر میں ٹھہری ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ یہ بھی مسلمانوں کا گھر ہے اور انہوں کا نہیں تو میں نے کہا یہ کیوں رہو اٹھے میں اس وقت کہتے ہیں اسی وقت اٹھتے ہیں ارلی نائٹ سو جاتے ہیں اور صبح و صبح رہے اٹھتے ہیں اور جس وقت ہم بعض وقت وہاں سورج دیر سے طلوع ہوتا ہے تو جس وقت ہم نماز کے لیے اٹھ رہے ہوتے ہیں اس وقت سڑکوں پہ گاڑیوں کی لائنے لگی بھی ہوتی اتنی صبح کام کے لیے جاتے ہیں پرندوں کو آپ دیکھیں کس وقت اٹھ جاتے ہیں سویرے سویرے اٹھ جاتے ہیں سورج کی پہلی کرن پڑی اور چڑیا نے آنکھ کھولی اور دانہ دنکچننے لگی وہ اپنے رزقی تلاش میں نکل لیاتے ہیں اور یہ سب جانوروں کا حال ہے میرے شوہر صبح جس وقت نماز کے لیے نکلتے ہیں تو بلیاں ہمارے دروازے پہ کھڑی ہوتی وہ اٹھ چکی ہوتی اس اندھیرے میں بھی اٹھ کے وہ دروازے پہ کھڑی ہیں کہ ہمیں کچھ کھانے کو ملے ہم کیوں نہیں اٹھ سکتے ہم نے یہ اپنا سائیکل خود خراب کیا ہوا ہے اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پیچھے کو لائیں ارلی کام شروع کریں اور ارلی ان کو ختم کریں اور پھر کیونکہ رات کے پہلے حصے کی جو نیند ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے اس سے جو آپ کو ایک راحت اور آرام ملتا ہے وہ لیٹ سونے سے کبھی پوری نہیں ہوتی کئی میں نے پڑھا تھا کہ آٹھ سے نو انسان سوتا ہے تو وہ اتنے گھنٹے کی نیند کے برابر ہے اور نو سے دس سوتا ہے تو اتنے گھنٹے کی نیند کے برابر ہے اور جتنا جتنا لیٹ ہوتا ہے بس پھر وہ اتنے گھنٹے اتنے ہی رہتے ہیں پھر ہے نمبر دو اس بات کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور ہستا ہے اب یہ جان کے تو کتنی خوشی ہوتی کہ اللہ تعالیٰ بھی ہستے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے کیونکہ ہم نے عام طور پر کیا سن رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دیتے ہیں مارتے ہیں بچوں کو بچپس یہی سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ نراض ہو جاتے ہیں وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اور نبی صلی اللہ علیہ وَسَلَّمْ کا فرمان ہے لَاللَّهُ اللہ تعالیٰ اَشَدُّ فَرْحًا زیادہ خوش ہوتا ہے بِتَوْبَتِ عَبْدِهِ اپنے بندے کی توبہ سے المؤمنی مومن کی التائبی تائب کی مِنْ اَحَدِكُمْ تُمْ مِسَهِ کِسِ ایک کے براحلتی ہی اپنی سواری کے مل جانے کے اونٹنی کے مل جانے کے وہ واقعہ سب کو معلوم ہے جس میں ایک شخص جنگل میں جاتا ہے اور اپنی اونٹنی کو بیٹھتا ہے پھر اچانک وہ اس کو مل جاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے اور کہہ اٹھتا ہے کہ اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب یعنی بات بھی اس کی موں سے صحیح نہیں نکلتی خوشی کی انتہا کی وجہ سے تو اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے جب بندہ توبہ کرتا ہے کہ بندوں کا کیا حال ہے جب بندے بندوں سے معافی مانگتا ہے تو بندے کیا کرتے ہیں یا اگر کوئی شخص غلط کاموں میں گرا ہوا تھا برائیاں کر رہا تھا دین سے دور تھا پھر جب وہ پلٹتا ہے توبہ کر لیتا ہے نیکی کے رستے پر آتا ہے تو لوگوں کا اس کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے کیسے کیسے تانے دیتے ہیں اس کو اللہ خوش ہو رہا ہے اس بندے پر اور تم اس کو تانے دے رہے ہو تم اس کے ماضی کوئی نہیں بھولتے اس کو بار بار پچھلی باتیں یاد کراتے ہو تو پھر اللہ آپ سے کیسے خوش ہوگا کبھی کسی کو اس کے ماضی پر تانہ نہ دے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی غلطیاں کمیاں بیشیاں ہوتی ہیں جب انسان کو عقل سمجھ نہیں ہوتی کبھی دین کی سمجھ نہیں ہوتی کبھی ویسے عقل نہیں ہوتی کبھی تربیت نہیں پروپر ہوتی کبھی محول کا اثر ہوتا ہے کبھی کسی وجہ سے انسان پسلتا ہے اس سے غلطی ہو جاتی ہے لیکن اگر وہ پلٹ آتا ہے اور وہ توبہ کر لیتا ہے اور وہ اصلاح کر لیتا ہے تو اس کے بعد پچھلی باتوں کو بلکل کبھی بھی نہ دہرائیں خاص طور پر اگر کسی نے اپنی پچھلی غلطی پر سوری کہہ دیا اور پھر دوبارہ اس سے وہی غلطی ہو گئی تو اس پر بھی کیا کرنا چاہیے پچھلی بات کا تانہ نہ دیں تم تو پہلے بھی ایسے کرتے ہیں نہیں انسان ہے پیچھ ہم نے پڑھا نا کہ اگر انسان ایک دفعہ غلطی کرے توبہ کرے پھر غلطی کرے پھر توبہ کرے تو پھر کیا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کو پھر ماف کر دے گا پھر وہ غلطی کر بیٹھے پھر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ پھر ماف کر دے گا ہر بار اللہ تعالیٰ ماف کر دیتا ہے اس نازہ میں سوچی تھی کہ غلطی پہ تانہ دینا فیرون کا کام تھا اس نازت موسیٰ کو کہا تھا کہ تم سے تو ایک قتل بھی ہوئے وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے يَدْحَكُ اللَّهُ إِلَىٰ رَجُلَيْنِ ہستا ہے اللہ تعالیٰ دو لوگوں پر يَقْتُلُ أَحَدُهُمَ الْآخِرَةِ قتل کر دیتا ہے ان میں سے ایک دوسرے کو قِلَهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّتَ دونوں ہی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں قاتل بھی اور مقتول بھی کیسے ایک شخص جس نے خالتِ کفر میں مثلا ایک مومن کو قتل کیا تو بہت بڑا جرم کیا مومن تو شہید ہو گیا کیونکہ وہ کافر کے ہاتھوں مارا گیا تھا اب یہی کافر مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ ماف ہو جاتے ہیں اور پھر آخر میں دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں متفق ہونا لے متفق علیہ روایت ہے تو اس بات پر اللہ تعالیٰ ہستے ہیں کہ دیکھیں کہ ایک شخص کس طرح غلطی کر کے بھی جنت میں پہنچ رہا ہے مثلا وحشی نہ صرف یہ کہ مسلمان ہوئے وحشی بلکہ مسلمہ قذاب کو قتل کرنے والے بھی پروئی تھے جب یہ باتیں انسان کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں پتا چلتی ہیں تو انسان کی امید بڑھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جتنا ہی یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ ہستا ہے اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے تو پھر انسان اتنا ہی خوش رہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہشاش بہشاش رہا کرتے تھے خوش ہوتے تھے چاہے غم دل میں ہو بھی لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان جب انسانوں سے ملے تو اچھے طریقے سے ملے نمبر تین اس بات کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ تعجب کرتا ہے اور ہستا ہے وَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے عجب ربنا من قنوط عبادی حیران ہوتا ہے رب ہمارا اپنے بندوں کی مایوسی سے قنوط کہتے ہیں مایوسی کو یعنی جب بندہ مایوس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ حیران ہوتا ہے کہ کیوں مایوس ہو رہا ہے وَقُرْبِ غِيَرِهِ اور اس کی حالت کی تبدیلی کے قریب ہونے کے قرم قریب ہونے کے غیر ہی اس کی تبدیلی کے تغییر سے يَنْزُرُ إِلَيْكُمْ أَزِلِينَ وہ دیکھتا ہے تمہاری طرف کہ سختی میں مبتلا ہو قَنِتِينَ مایوس ہو یعنی انسان پریشان ہے مایوس ہے فَيَزَلُّ يَدْحَكُ تو وہ ہسنے لگتا ہے انسان کی مایوسی پر پریشانی پر اللہ تعالی ہستا ہے جبکہ اس کی حالت کی تبدیلی قریب ہوتی ہے يَعْلَمُ أَنَّ فَرَجَكُمْ غَرِيبٌ وہ جانتا ہے کہ تمہاری تکلیف کے ازالے کا وقت قریب ہے یعنی راحت قریب ہے تو جب انسان کو یہ پتا ہو کہ اللہ تعالی حالات تبدیل کر سکتا ہے تو انسان پھر اللہ تعالی سے ہر حال میں حسنِ ذن رکھتا ہے اور دعاوں کی قبولیت کا یقین رکھتا ہے اور ویسے بھی حقیقت ہے فَإِنَّ مَعَلْ أَسْرِيُسْرَةً بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ساتھ بعد نہیں ساتھ یعنی جہاں حالات تنگ ہوتے ہیں وہیں کچھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں نمبر چار اثبات الرجلی وَالْقَدَمِ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ اس بات کا ثبوت کہ اللہ تعالی کی ٹانگ اور پاؤں ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے وَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم لَا تَزَالُ جَهَنَّمُ يُلْقَا فِيهَا جہنم میں مسلسل ڈالا جاتا رہے گا کس کو انسانوں کو وَحِيَ تَقُولُ اور وہ کہے گی حَلْ مِمْ مزید ہے مزید بھی زیادہ حَتَّى يَدَعَ رَبُّ الْعِزَّتِ یہاں تک کہ رکھ دے گا رَبُّ الْعِزَّتِ فِيهَا اسْمِ رِجْلَهُ اپنا پاؤں وَفِي رَوَایتِم اور ایک روایت میں عَلَيْهَا اسْبَر قَدَمَهُ اپنا قَدَم فَيَنْزَوِي بَعْدُهَا اِلَى بَعْد تو اس کا باز حصہ باز سے مل جائے گا یعنی جانم سکڑ جائے گی فَتَقُولُ پھر کہے گی قَتْ قَتْ کافی ہے کافی ہے متفق علی متفق علی ربایت ہے اس حدیث کو پڑھ کے بہت ڈر لگتا ہے کہ جہنم میں بہت کثیر تعداد میں لوگ جائیں گے اور جہنم کے اندر اتنی جگہ ہوگی کہ وہ اور لوگوں کو مانگی گی اور مانگی گی اور مانگی گی حتیٰ کہ اللہ سبحانہ تعالی سٹاپ کر دیں گے تو ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو جہنم میں لے جانے والے اور رو رو کہ اپنے لئے دعائیں کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی تو ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھنا کیونکہ وہ دنیا کی آگ سے بھی زیادہ سخت ہے اور ہم اس کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہیں اللہ سب پر اپنی رحمت فرمائے پھر ہے اثبات الندائی والصوتی والکلامی للہ تعالی اس بات کا ثبوت کہ اللہ تعالی کے لئے ندہ پکارنا ہے والصوتی اور آواز ہے والکلامی اور کلام ہے للہ تعالی یعنی اللہ تعالی کے لئے پکار آواز اور کلام کا ثبوت وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یقول اللہ تعالی اللہ تعالی فرمائے گا یا آدم اے آدم فیقول تو وہ ارز کریں گے لبیک وسعادیک لبیک میں بار بار حاضر ہوں وسعادیک اور تُو مجھے سعادت مند بنا دے فینادی بسوتن تو اللہ تعالی آواز کے ساتھ پکاریں گے اس میں لفظ سوت آیا ہے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یا امروک حکم دیتا ہے تجھے انتخرجا کہ تُو نکالے من ذریعت کا اپنی اولاد میں سے بعثاً ایک لشکر النار جہنم کی طرف اللہ تعالی آدم علیہ السلام کو فرمائیں گے کہ تُو اپنی اولاد میں سے جہنم کا ایک بڑا حصہ نکالو اس سے بھی ڈر لگتا ہے کہ کہیں میں اس گروہ میں شامل نہ ہو جاؤں اولاد آدم میں سے جو اس لشکر کا حصہ ہوں اور پھر یہ بھی سوچیں کہ اس وقت کیفیت کیا ہوگی آدم علیہ السلام کا کیا حال ہوگا کیونکہ اپنے بچوں کو آگ میں ڈالنا آسان نہیں وَقَوْلِهِ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ نہیں تم میں سے کوئی ایک إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ مگر یہ کہ کلام کرے گا اس سے اس کا رب لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تُرْجُمَانٌ ترجمان ہونا چاہیے لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ترجمانٌ اس کے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا تو جب یہ انسان کو یقین ہو کہ اکیلے اللہ کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے اور بات کرنی ہوگی تو انسان کو پھر کیا محسوس ہوتا ہے ڈر اور پھر ڈر ہو تو انسان گناہوں سے بھی بچتا ہے ایک اور حدیث میں تفصیل سے آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ سے بچنے کی کوشش کرو خواہ خجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچو کیونکہ تم میں سے ہر ایک اپنے رب کو اس طرح ملنے والا ہے کہ اس کے دائیں طرف اس کے نیک آمال ہوں گے اور بائیں طرف اس کے برے آمال ہوں گے اور سامنے جہنم بڑک رہی ہوگی اور اس حال میں بات ہوگی کہ کوئی بیچ میں ترجمان نہ ہوگا کوئی وکیل نہ ہوگا براہ راست اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا تو اس چیز کو امیجن کر کے انسان خوب زدہ ہو جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں پہلے سے اس لئے بتا دی گئیں تاکہ انسان اپنے آمال میں تبدیلی پیدا کرے آج کے لئے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ تعالیٰ باقی کل سہی ندا کہوں تا پکارنا آواز دینا سوت آواز اٹسیلف سبحانک اللہ و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی